میں قاضی فائز عیسیٰ صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں پاکستان کے ساتھ سچی حمایت اور وفاداری نبھاؤں گا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 39 میں چیف جسٹس آف پاکستان کے حدے کا حلف اٹھا لیا صدر عارف علوی نے چیف جسٹس سے حلف لیا حیوان صدر میں ہونے والی تقریب حلف پرداری میں نے گھران وزیراعظم آرمی چیف ججز بکلا اور اہم شخصیات کی شرکت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس کے طور پر حلف اٹھا لیا اس پر خاص آدھر کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ بلوچستان سے تعلق اٹھنے والے دوسرے چیف جسٹس آف پاکستان ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 26 اکتوبر 1969 کو کوئیٹا میں پیدا ہوئے آپ کے والد قاضی محمد عیسیٰ آف پیشین تحریک پاکستان کے رہنما اور قائد عظم کے قریبی صافی تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لندن کے کارڈ سکول آف لو سے قانون کی عالی تعلیم حاصل کی یہ جو فیصلہ آیا ہے ٹو ون کا یہ ایک افسوسناک عمر ہے یہ ایک ڈکٹیٹر ایک ڈکٹیٹر اس کے قانون کو ریسٹور کیا گیا میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو پاکستان تشریف لارہے ہیں میاں نواز شریف کے مقدمات میں جو چھوٹے مقدمات بے بنیاد مقدمات جو فیصلہ ان کی حق میں میرٹ پہ ہونے ہیں قائد نون لی کی واپسی کا پلان تیار نواز شریف کی وطن آمد سے قبل اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ سزاؤں کی موطلی اور بریت کے لیے درخواست دائر کی چاہے گی نون لی کے لندن انجلاس میں فیصلہ شریف کہتے ہیں کہ نواز شریف فکر 21 اکتوبر کو پاکستان نوانا ہوں گے نیب ترامیم پر سپریم کورٹ کا فیصلہ افسوسناک ہے عامر کا قانون بحال کیا گیا خلہور ماسٹر پلان میں رد و بدل کر کے اپنی زمین شامل کرنے کا الزام پروز لاہی رہائے کے بعد پھر گرفتار انٹی کرپشن لاہور نے ماسٹر پلان کرپشن کیس میں راول پرنڈی سے گرفتار کیا اسلامباد کے دالت سے موزن کا ایک روزہ رہداری ریمانڈ لے لیا متلکہ دالت میں آج پیش کیا جائے گا نگران وزیرالہ پنجاب موسیٰ نکوی عالی سطح کے وفق کے ساتھ چین کے پانس روزہ دورے پر روانہ چین کے قائم مکام کاؤنسل جنرل نے وزیرالہ کو لاہور ائرپورٹ سے رخصت کیا وزیرالہ موسیٰ نکوی زراعت آئی ٹی اور ٹکنالوجی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے لیے چینی حکام سے ملاقات ایک کریں گے پیٹرولیہ مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنجز کر دیا گیا عدالت سے پیٹرولیہ مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اقدام کل ادھم قرار دینے اور کیس جل سانات کے لیے مقرر کرنے کی استعداد ڈالر کو ریورس گیر ڈک گیا انٹر بینک میں امریکی ڈالر ایک روپیہ چھالیس پیسے سستہ ہو گیا دو سو ستانوے روپیہ چھانوے پیسے سے کم ہو کر دو سو چھانوے روپیہ پچاس پیسے کا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر تین سو سات روپیہ دس پیسے سے اب تک دس روپیہ ساٹھ پیسے سستہ ہو چکا بزلی چوروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن زاری گجرہ والا میں بزلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف کاروائیاں مزید سو بزلی چور پکڑے گئے اب تک پانسو چیاسٹ بزلی چوروں کو گرفتار کیا جا چکا ناروال میں پولس نے بزلی چوروں کے خلاف مزید ایک سو چونسس مقدمات درج کر لیے درجنوں ملزمان گرفتار حیدر آباد میں ہیسکوریجن میں بزلی چوروں کے گرد گھیرہ تنگ بل نادہندگان سے اب تک ستاون کروڑ بیالیس لاسیس زار روپے وصول کیا جا چکے جنگ پینسٹ کا سترواں روز بھارتی ائر فورس کے تیاروں میں پاکستانی مسافر ٹرین کو نشانہ بنایا حملے میں بیس مسافر جام بھاک اٹھالیس زخمی ہوئے پاکستان کی حمایت کرنے والے دوست ممالک ترکی ایران اور متحدہ رب امرات کے سفیروں کو بھارتی دفتر خارجہ نے طلب کر کے توہین آمیز رویہ کے ساتھ خبردان کیا پاک وطن کے تحفظ کے لیے شہید ہونے والوں کو کون کا سلام سپاہی وسیم عباس شہید بیواق ندر اور وطن پر مرمٹنے کا عظم رکھنے والے جانباز مجاہد تھے وسیم عباس شہید 22 گز 2023 کو بنو میں دشتگردوں سے لڑتے ہوئے شہادت کے رسلے پر فائز ہوئے بارشیں برسانے والے سسٹم ملک میں داخل لاہور میں تیز آندھی اور تھنڈی ہواوں کے ساتھ بارش چھٹی کے روز گرمی کی چھٹی ہو گئی شہریوں کے چہرے کھل کھلاو تھے آندہ 24 گھنٹے میں پنجاب تشمیر اور گلگت بلدستان کے مختلف شہروں میں مزید بارش کا امکان لاہور ماسٹر پلان میں ردو بدل کر کے اپنی زمین شامل کرنے کا الزام پرویز الہی رہائی کے بعد پھر گرفتار انٹی کرپشن لاہور نے ماسٹر پلان کرپشن کیس میں راولپینڈی سے گرفتار کیا اسلام آباد کی عدالت سے مرزم کا ایک روزہ رہدار ریمانڈ لے لیا متعلقہ عدالت میں آج پیش کیا جائے گا پولیس خدمت مرکز میں جرائم سے متعلق قبامی مسائل حل ہوں گی وزیرالہ پنجاب موسیٰ نکوی کا لیبرٹی میں پولیس خدمت مرکز کا دورہ کہتے ہیں پنجاب کے سات سو پچاس پولیس ٹیشنز کی امارتوں کو بہتر بنا رہی ہیں اہلکاروں کو ہفتہ وار چھٹی دی جا رہی ہے ایم بیس نشتر ہسپتار کے تبادلے پر حکم انتنا کے خلاف عدالت سے رجوع کیا جائے یہ 31 دسمبر کو پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ ڈمپرز کا آنے کا ایشو تھا وہ ہم سپیشل پرمیشن کرا کے ان کو لائیں گے یہاں پہ تاکہ پروجیکٹ ڈلینا ہو 8 کلومیٹر ہے اور یہ شروع ہونا ہے آپ کی ملتان روڈ جو ہے ادھر سے شروع ہونا ہے اور یہاں ڈپ لوٹ تک آنا ہے لاہور رنگ روڈ صدرن لوب مکمل ہونے سے ٹرافک کا مسئلہ حل ہوگا عوام کو عامدرف کی بہترین سہولیات ملیں گی وزیراعلا پنجاب کا رنگ روڈ صدرن لوب 3 پروجیکٹ کا دورہ میڈیا سے گفتگو میں کہا 12 سال کی تاخیر سے شروع ہونے والا کام انشاءاللہ 31 دسمبر تک مکمل کریں گے بند روڈ پروجیکٹ پر بھی کام شروع ہو رہا ہے شہریوں کو عالمی میار کی تفریحی سہولیات فراہم کرنے کا پلان وزیراعلا پنجاب موسیم لکپی نے لاہور چڑیا گھر اور سفاری پاک کی اپلیڈیشن کی منظوری دے دی نائٹ سفاری بھی شروع کی جائے گی نئے جانور اور پرندے لائے جائے گی پانڈا دریائی گھوڑا کالا جیگوار چلتن مالکور اور حکومہ سویت کئی جانوروں کا اضافہ کیا جائے گا موڈی سرکار نے الیکشن کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیا انتخابات جیتنے کے خاطر نریندر موڈی نے اپنے ہی شہریوں اور فوجیوں کو بلی چڑھانا شروع کر دی بھارتی میڈیا کا کہنا ہے سولہ ستمبر کو بارہ ملہ میں دہشت گردوں سے مقابلے میں کئی بھارتی افسر اور جیوان مروان بارہ ستمبر کو ہی انتناک میں من گھڑت آپریشن کی خبر آئے بھارت پاکستان پر الزام لگا کر مقبوضہ کشمیر میں مظالم سے دنیا کے توجہ ہٹانا چاہتا ہے کانگریس نے نریندر موڈی کو پھر آئینہ دکھا دیا راہل گاندھی نے موڈی کی انیمیٹیڈ ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی تم دیس کو جس طرف لے کر جا رہے ہو اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا راہل گاندھی کا ٹویٹ کلپ سوشل میڈیا پر وائرل اور نامور گلوکار استاد امانت علی خان کو مدہوں سے بچھڑے انچہ آس پر اسپیت گئے کلاسیکل موسیقی میں سنت کا درجہ رکھنے والے شام چراسی گھرانے کے استاد امانت علی خان کی غزلیں گیت اور ملی نغمیں آج بھی کانوں میں رکھ روزیں موسیقی موسیقی موسیقی